بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈھلتا جاتا ہے اندھیرہ ہوتا جاتا ہے مریض کو ایسے ایسے نظر آنا بان ہو جاتا ہے یہاں تاکہ جب بلکول ہمہرا ہو جاتا ہے اس وقت مریض کو بلکول ہی نظر آنا بان ہو جاتا ہے ناظرین یہ مرضی زیارہ دار تو عورتوں میں ہوتا ہے مردوں میں بہت کم دیکھنے میں ہے عورتیں سمارٹ کا زیادہ شکار ہوڑی ہیں ناظرین یہ مرضی بارہمی رکوبت میں سے ہوتا ہے آن کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے جس کو سب کا ٹکیا کہتے ہیں یہ جو ہے وہ ڈسٹرگ ہو جاتا ہے ناظرین شمکوری جو ہے یہ مروسی بھی ہو سکتا ہے اور آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے اس میں جو مریض ہے وہ اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش تو کرتا ہے مگر اس کو دکھائی کوشش نہیں دیتا اور اس کے علاوہ اگر دن کو ایسا مریض سورج کی طرف دیکھیں تو بلکل نہیں دیکھ سکتا آنکھیں میں وہ چودے آ جاتی ہیں اکثر تو یہ مر جو ہے گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ سبزہ زیادہ دیکھیں اگر وہ دیان میں ہے تو اس کو چاہیے وہ فسنوں کر جائے اور فسنوں کو دیکھیں درختوں کو دیکھیں اگر ایسا مریض شہرین �ائزٹن میں ہے تو اس کو چاہیے وہ پارکوں میں جائے یہ وہاں جا کے سبزے کو زیادہ دیکھیں درختوں کو دیکھیں یہاں ایسا نہیں ہو سکتا تو اپنے گھر میں ہی کوئی گرین سوڈ لگا لیے کوئی گرین کپڑا یا کوئی ایسی چیز جو سبز کلک کی ہو تو یہ چیز وہ زیادہ تر استعمال کریں زیادہ دیکھیں ایسی جو سبزہ دیکھنے سے آنکھ میں کافی مصورت اثراتے ہیں ناظرین یہ مرض جو ہے جسمانی تھکاوٹ جسمانی کمزوری اس کے علاوہ آنکھ پر گرمی کی شدت کا اثر ہو جائے ویٹمین ای کی کمی ہو جائے شگر کا مسئلہ ہائیڈرنٹ پرشیر کا مسئلہ یا دروب میں بہت زیادہ کام کرنے کے مجھے سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے گزائی کمی کے مجھے سے یا ایسا بندہ جو لگتار روشنی کو دیکھتا ہے جیسا کہ انڈرائیڈ موبیل لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر دو دو چار چار گھنٹیں لگتا پورا پورا دن گیم کھیلنا یا ویسے ہی ٹائم پاس کرنا تو موبائل پر یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر پر خامکار ٹائم زائے کرنے سے بہتر ہے آپ اللہ پاپ کا ذکر کریں اور کوئی اچھا کام کریں نماز پڑھیں اور تلاوت کریں ناظرین موبائل کی جو لائٹ ہے موبائل کی یا کمپیوٹر کی جو لائٹ ہوتی ہے یہ سیدھی آنکھوں پر اثر کرتی ہے یہ لیزر لائٹ ہوتی ہے جو کہ آنکھوں کو نقصان دیتی ہے ایسے مریض کو پریز کرنا چاہیے لیسن پیاز دالوں سے گوپی سے اور لوگیاں سے ایسی چیزیں جو ہے یہ مریض کو نہیں دین چاہیے اس کے علاوہ دینا کیا چاہیے گزا میں جو ہے وہ جوس گاجر کا جوس یا محسے گاجر کھا لیا کریں مچھلی گوشت انڈا جہاں سمطرے کا موسم ہے سمطرہ استعمال کریں ایسی چیزیں استعمال کرنے سے آنکھوں کو طاقہ دلتی ہے ویٹیمن ای کی کمی پوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو آنکھوں کا پردہ ہے اس میں مصمت اثر آپ پیدا ہوتی ہے ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارے چینل لاحقہ شئیر ضرور کریں اور ہمارے جو نئے دوست ہیں اس سے پہ ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آکر پیٹ لیکل آدمی کافے تاکہ سب سے پہلے نوٹفکیشن آپ کو میٹے ناظرین نسخے کی عقصہ پروٹ کر لیں ماظرین مدان پچاس گرام سونک ماظرین پچاس گرام اور مصری پچاس گرام یہ آپ نے تمام چیزیں گرانڈ کر لینی ہے سفو گنا لینا ہے اس سے بھی آپ نے گرانڈ کر کے اس میں ہی ڈال لینی ہے اب یہ آپ کے پاس ایک پورٹر فارم میں سفو بن گیا ہے یہ آپ کو صبح و شام دو دو ماشیے تازے پارک ساتھ استعمال کر لیں تو بھی ٹھیک ہے دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو بھی ٹھیک ہے ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو ایک مجون بتانا چاہتا ہے مجون کا نام ہے خمیرہ گالبان امری جویردہ یہ حمدہ کم مل جاتا ہے بہت اچھے کمیری کا یہ خمیرہ ہے اس کو بھی اگر آپ صبح شام آدھا دو چمچ استعمال کریں اس سے بھی جو ہے دماغ کو تاکر ملتی ہے نظر کو تاکر ملتی ہے اور اندھرابتہ کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ناظرین بہت اچھے نسکت آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ملت کرتا ہوں آپ اس کو استعمال کرائیں گے اور انشاءاللہ آپ اس کے سو پسل ریزارڈ بھی ملے گے ناظرین جا چاہتے ہیں ریوڑیتہ کے لئے اللہ حافظ